میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ضرورت پڑی اس کی سب سے پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو ہمارے یوتھ ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں ہیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام کیا تھا کیوں ان کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں مجھے آجتا ہے یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں اور میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہی نہیں پتا جب وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز نماز پہ مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے تو جن کو اللہ نے نیمتیں بکشی سب سے زیادہ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے باقی بھی پیغمبر تھے تو اصل میں تو ہم سارا وقت نماز پہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو تو ان کا راستہ کیوں اتنا ضروری ہے کیا ہم ہمیں سمجھ ہے کہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو کیونکہ دنیا کی تاریخ کا کبھی کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا کبھی اس کی اس کی یعنی آپ پانچ پسند بھی اچیو منٹ نہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کوئی کر سکتا ہے یہ جب ہنڈرڈ ڈیٹس مین ان کے پر ایک کتاب ہے پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے ہارٹ یا کچھ ہے وہ نمبر وان پہ ان کو کیوں رکھتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ اچیو منٹ پہ رکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیزیں اچیو نہیں کی تو اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے جب وہ کہتا ہے کہ وہ دو راستے آپ کے سامنے ایک اللہ کی وہ راستے جس پہ اللہ نے نہمتیں بکشی ہیں تو وہ جو راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا تو ہمیں جو میں نے مجھے احساس ہونا شروع ہوا بہت بہت پہلے پولٹکس میں آنے سے بھی پہلے کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمیں کسی کو میں نے جب کم از کم میں جب سکول میں تھا تو میں نے جب پڑھا تو مجھے کبھی یہ چیزیں نہیں کسی نے بتائی مجھے میری دینیات اور اسلامیات کی کلاس کے اندر مجھے کبھی انہیں نہیں بتایا گیا کہ کیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلوں پھر مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ ریاست مدینہ وہ کیا اس کے کیا پرنسپلز تھے کہ ایک دم وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دیکھتے دیکھتے دو سپر پاورز ان کے سامنے گرتی ہیں اور دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کون سے پرنسپلز تھے ہمیں تو سارا وقت جب بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ برطانیہ اور میں جب سکول میں تھا تو نہیں نہیں ہمیں آزادی ملی تھی تو ہمیں بھی ذہنی غلامی تھی کہ ان کے راستے پہ چلو وہ دیکھو وہ جو انگریز ہے جو ان کا سسٹم ہے جو ویسمنسٹر ڈیموکریسی ہے اس کے راستے پہ چلو اگر اوپر جانا ہے ہمیں پڑھایا کچھ جاتا تھا لیکن اصل میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں انسان اوپر جائی نہیں سکتا جب تک ان کے راستے پہ نہ چلو جنہوں نے آپ کے اوپر حکومت کی تھی اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے ہماری جو ہم جب دین کی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہم ان کو یہ بتائی نہیں سکتے ہیں کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ آپ آپ کو یہ یہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ کے راستے پہ کیوں چلو تو دیکھیں میری جو میں کوئی اسلامک سکولر نہیں ہوں میری تو اپنی زندگی سے سارے تجربہ ہوا ہے مجھے میں تو اسلام کی دین کی طرف اسلام تو خیر ہم پیدا اسلام میں ہوئے تھے لیکن دین کی طرف سے تو میں اپنے زندگی کے تجربے سے آیا ہوں اور وہ کیسے کیونکہ مجھے دو مختلف کلچرز کو میں نے اندر سے دیکھا پاکستان کا تو میں ماں واپ اور ہمارے سکول کلچر تو دیکھ ہی لیا تھا لیکن میں نے مغربی کلچر کو اندر سے دیکھا اور پھر میں نے اپنا تجزیہ کر کے میں پھر ان نتیجوں پہ پہنچا اور آہستہ آہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ان کی صیرت پڑھی سٹیڈی کیا اس کو تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو صیرت صیرت نبی ان کو سکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا یہی یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی کیونکہ کسی کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑھا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی موسیقی